روزے تو فرض کر دیئے پہلی امتوں بھی فرض تھے آپ پر بھی فرض کر دیئے لیکن نبی علیہ السلام کو جو روزہ عطا ہوا نبی علیہ السلام کو جو رمضان عطا ہوا اس میں بڑی عزتیں بڑی عظمتیں اور ان روزوں سے زیادہ جو پچھلی امتیں رکھتی تھی ان سے بڑھ کے اس کو عزتیں عطا فرمائی گئی اس رمضان کو جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا گزشتہ جمعہ کہ جب پیار نبی کہیے صل اللہ علیہ السلام جب مدینہ گئے ہیں تو مسلمانوں کو دو اللہ نے نعمتیں دیں جب نبی علیہ السلام مدینہ گئے کونسی دو نعمتیں ایک تو بیت اللہ کو قبلے کا درجہ تا فرما دیا اس سے پہلے قبلہ جو تھا بیت المقدس کی طرف موں کر کے نماز پڑھتے تھے اللہ نے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر کو قبلے کا درجہ عطا فرما دیا دوسری نعمت دوسری نعمت رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا اور پھر اگر اب رمضان کی بات کر لیں رمضان میں بھی پچھلی امتوں سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور دو نعمتیں عطا فرما دی جو آج ہمارے کام آ رہی ہیں پہلی امتیں روزہ کیسے رکھتی تھی پتا ہے کچھ نہیں پتا نا پہلی امتوں میں جب روزہ رکھا جاتا تھا روزہ چوبیس گھنٹے کا ہوتا تھا شام کو افتاری کے وقت پہلی امتوں میں جب شام کو افتاری ہو جاتی تھی افتاری کرنے کے بعد جب جس بندے کی آنکھ لگ گئی تو اس کا اگلا روزہ شروع ہے پہلی امتوں میں جب جس کی آنکھ لگ گئی اس کا اگلا روزہ شروع ہے مثال کے طور پر مغرب کی وقت افتار کیا افتار کرنے کے بعد نماز بننے کے بعد عیشہ کے درمیان اونگ آگئی آنکھ لگ گئی تو بس دوسرا روزہ شروع ہو گیا ہے جب تک جاگ رہے ہیں بس تب ہی تک افتار کا وقت ہے جیسے ہی نید آئی جیسے ہی اونگ آئی تو دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا نبی علیہ السلام کے دور میں جب رمضان فرض ہوا تب بھی ایسا ہی تھا ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریم رسول نے ایک بددو آیا نبی علیہ السلام کے پاس فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے تعلق بنا لیا افتار کے بعد رمضان کی رات میں تو فرمایا اچھا تو کوئی بات نہیں تمہیں کام کرو کی ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو کفار آدھا کر دو تو از نے کہا یا رسول اللہ میں تو خود مسکین ہوں میں خود بڑا قریب آدمی ہوں میں ساٹھ لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو تم اس کے بدلے میں ساٹھ روزے رکھنا کہنا یا رسول اللہ ایک روزے میں اتنا بڑا کام ہو گیا ساٹھ روزوں میں کیسے میں اپنے آپ کو سنبھالوں گا ساٹھ میں کیا ہوگا میرے ساتھ فرمایا اچھا پھر ایسا کرو ساٹھ یتیموں کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دے دو اپنے روزے کا کفارہ ادا کر دو یا رسول اللہ میں تو میرے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہیں نبی علیہ السلام نے کہا بیٹھ جا اتنی دیر میں ایک صحابی آئے کھجورے لائے بہت ساری یا رسول اللہ صدقے کی ہیں فرمایا اسی کو دے دو یہ محتاج یا ضرورت مند ہے جب اس بندے کو دے دی فرمایا جا مدینہ منفرہ میں جا کے بانٹ دے اور تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے تو نبی علیہ السلام کی منت کہہ رکھے کہنے لگا یا رسول اللہ مدینہ میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہے یہ مجھے ہی عطا فرماتے تو لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے اس کی اس بات کو سنکے کہ یہ فدیہ دینے کے لیے سے کھجورے دی ہیں یہ بھی اب دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں کہہ رہا یا رسول اللہ یہ بھی مجھے ہی دے دو ایک صحابی حضرت قیس ابن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ اونٹ چرہتے ہیں اونٹ چرہ کے جب شام کو گھر پہ پہنچے مغرب کے وقت افطار کا وقت ہوا پانی پی کے روزہ کھولا بیوی کو پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے کہہ لیکن نہیں کچھ اتنا گھر میں کچھ ہے نہیں لیکن آپ کیونکہ تھکے ہوئے آئیں آپ رکھوں میں کچھ بناتی ہوں آپ کو کھلاؤں گی میں انتظام کرلوں پڑوسیوں سے کچھ لے لوں اب وہ جو سامان اکٹھا کرنے لگی کچھ بنانے کے لیے تو اتنی دیر میں کیس کی آنکھ لگ گئی تو جب کیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی ان کی بیوی آئی کھانا لے کے تو اس نے کہا کیس بہت بڑی ہلاکت ہے تیرے لیے مطلب پریشانی ہو گئی تیری تو آنکھ لگ گئی دوسرا روزہ شروع ہو گئی ہے